اسلام علیکم اگر ہم اپنا پلان دیکھیں اپنا ایجنڈا دیکھیں تو آج کے ایجنڈے میں شامل ہے لیز اس کے بیسک کونسپٹس کو کور کرنا ہمارا ٹاپک ہے جی آج کا لیز سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ لیز ہوتا کیا ہے دیکھیں مجھے گاڑی چاہیے اب گاڑی لینے کے لیے میرے بس پیسے نہیں ہیں میں کیا کروں گا میں کچھ ایسا ادارہ ایک ایسا انسٹیٹیوشن ڈھونڈوں گا جو مجھے گاڑی دے اب میں اس کے پاس جاؤں گا وہ کہے گا یار آپ کو گاڑی چاہیے ہم آپ کو گاڑی دیتے ہیں گاڑی ہے بیس لاکھ کی لیکن چونکہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں آپ کو تھوڑے تھوڑے کر کے ہمیں پیسے دینے پڑیں گے کس طور پہ آپ کو گاڑی مل جائے گی یعنی کہ میں گیا انسٹیٹیوشن کے پاس یا بینک کے پاس ایک پارٹی میں ہوں ایک پارٹی بینک ہے مجھے وہ گاڑی دے گا میں نے گاڑی اسے لے کے اس گاڑی کو یوز کرنا ہے اور کیا کرنا ہے میں نے اس کے اگنسٹ پیمنٹ کرنی ہے کس صورت میں انسٹالمنٹ کی صورت میں اگر ہم اس کو پکٹورل فارم میں دیکھیں تو ہمارے پاس دو پارٹیز ہیں ایک ہے لیسر ایک ہمارے پاس ہے جی لیسر لیسر کیا ہے جس انسٹیٹیوشن کے پاس میں چل کر گیا ہوں وہ بینک ہو سکتا ہے وہ فائنانشل انسٹیٹیوشن ہو سکتا ہے فائنانشل انسٹیٹیوشن کو سمجھ لیں فائنانشل انسٹیٹیوشن کیا ہوتا ہے جو اسی طرح کا کام کرتا ہو فار ایکزمپل آپ ایک محلے میں رہتے ہیں آپ آتے جاتے مین روڈ کے اوپر دیکھتے ہیں کہ فریج کسطوں پر حاصل کریں ٹی وی کسطوں پر حاصل کریں کار کسطوں پر حاصل کریں اگر ایسا آپ اپنے گلی محلے میں دیکھ رہے تھے تو اسی طرح کے ایک بڑا سیٹ اپ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں فائنانشل انسٹیٹیوشن جو کام یہی کرتا ہے یعنی کہ اس کو میں سمپلی اگر کہوں تو لیزنگ کمپنیز یا بینکس ہمارے لیسر کون سے ہوں گے بینکس ہوں گے یا لیزنگ کمپنیز ہوں گے ان کا کام کیا ہے ان کا کام ہے آپ ان کے پاس جاتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے کار چاہیے پیسے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں ہم آپ کو گاڑی دیتے ہیں لیکن آپ پانچ سال اس کو یوز کریں گے ہر مہینے آپ کو اس کی انسٹالمنٹ پر کرنا پڑے گی اس کا مطلب لیسر ہو گیا جس نے ہمیں کس طور پر گاڑی دینی ہے لیسی کون ہے جس نے وہ چیز کسطوں پر یوز کرنی ہے اب ہوگا کیا ایک خاص ٹائم ہے ہم دونوں پارٹیز جب بیٹھیں گے ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہر پانچ سال ہے ہر مہینے کی ایک کسط ہے ظاہر سے بات ہے لیسر جس نے گاڑی آج بیس لاکھ کی ہے اس نے آپ کو کسطوں پر دینی ہے تو کتنے پیسے اس نے زیادہ لینے ہیں یہ اس کی اکاؤنٹنٹس کی ٹیم ہوگی اس کی ڈیفرنٹ فانانس کی لوگ ہوں گے جو اس طرح کی پروجیکشن کو دیکھتے ہیں یہ اس طرح کی کیلکولیشنز کو کرتے ہیں وہ آپ کو بتا دیں گے کہ یار آپ کی تیس ہزار پر منت کسط بنے گی پانچ سال کے اوپر اس کا مطلب ہے ٹائم ہے جیسے ہی گاڑی آپ کو ہینڈ آور ہوئی آپ اسے یوز کر سکتے ہیں اس کے اگینسٹ آپ نے انسٹالمنٹس پی کرنی ہے میں گاڑی لے کے نکلتا ہوں ایک جنوری دو ہزار تئیس پہ مجھے گاڑی ڈیلیور ہوئی میں نے ایک فروری دو ہزار تئیس پہ پہلی کس دینی اس کا مطلب یہ دو پارٹیز ہیں ایک لیسر ہے ایک لیسر ہے لیسر نے گاڑی آپ کو دے دی آپ اسے یوز کر سکتے ہیں میں جب اسے یوز کر رہا ہوں تو میں نے اس کے اگینسٹ کنسٹیڈریشن پی کرنی ہے یعنی کہ انسٹالمنٹ پی کرنی ہے اور اس انسٹالمنٹ کا ایک ڈیوریشن ہے جو ہم دونوں نے ٹیبل پہ بیٹھ کے طے کیا یعنی کہ فائی ویئرز لیسٹم جیسے بھی ہم نے بات کی کہ یہ کیا ہوا جیسے ہم نے بات کی لیسٹم فائی ویئرز اب میں اکاؤنٹ ہوں میں نے کیلکولیشن کرنی ہے میں نے اکاؤنٹنگ کرنی ہے میں نے ساری ڈیٹ اینٹری کرنی ہے اوکے مجھے ایک فائنل ٹائم چاہیے جس کو یوز کر کے میں کیلکولیشن کر سکوں یعنی کہ میں اکاؤنٹ ہوں میرے سامنے ایک فائل آتی ہے تو مجھے پتا ہونا چاہیے کہ ٹائم کیا ہے اس ارینجمنٹ کا یعنی کہ لیسٹم نے گاڑی لیز پہ دے دی ہے لیسٹم کو کتنا ٹائم ہے اس ٹائم میں ہمیشہ دو چیزیں ہوں گی یوز کتنا کرنا ہے لیسٹم نے کتنا ٹائم اس کو یوز کرنا ہے وہ ٹائم آپ کا نون کینسلیبل ہونا چاہیے یعنی کہ آپ اس کو کینسل نہیں کر سکتے پلس اس میں اپشن ہونا چاہیے ٹو ایکسٹینڈ فر ایزمپل آپ لیس کی جب ارینجمنٹ میں گئے آپ نے پانچ سال کا ٹائم تیہ کر لیا کہ میں نے پانچ سال اس کار کو یوز کرنا ہے اوکے اس کے بعد اگر اس میں اپشن ٹو ایکسٹینڈ یہ یاد رکھیے گا یہ آپ کے کانٹریکٹ میں ہوگا یہ کانٹریکٹ میں ہوگا آپ ایک اپشن ڈال دیتے ہیں آپ کے میں ہو سکتا ہے اس کو دو سال کے لیے ایکسٹینڈ کروں اب جو ایکسٹینڈ ہے جس نے کیلکولیشن کرنے جس نے انٹریز کرنی ہے وہ کیا کرے گا وہ دیکھے گا کہ بھائی میں نے ٹائم پانچ سال لینا ہے یا سات سال لینا ہے ایز ایکسٹینڈ آپ کوسن جب اٹیمٹ کریں گے آپ ایکسٹینڈ کے طور پر اس کو اٹیمٹ کر رہے ہوں گے اس کا مطلب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے ٹائم پانچ سال لینا ہے یا سات سال لینا ہے یہ دو سال صرف اور صرف اس وقت آپ نے یوز کرنا ہے جب آپ سرٹین ہوں کہ میں اس ٹائم کو یوز کروں گا اب آپ نے لیز کی جو ساری کیلکولیشن ہے ساری ورکیں گے ڈیٹا انٹری اکاؤنٹیں گے وہ آپ نے سیون یئرز کی حساب سے کرنی ہے آپ نے فائیو یئرز کی حساب سے نہیں کرنی ہے اگین میں بتا دوں آپ یہ جو ایکسٹینڈ کا آپشن ہے یہ آپ اس وقت اس ٹائم کو اریجنل ٹائم ہے بیسیکلی یہ آپ کا اریجنل ٹائم ہے یہ آپ کا ایکسٹینڈی ٹائم ہے سوال یہ بن رہا ہے کہ پانچ سال یوز کرنے یہ سات سال یوز کرنے دو سال اس وقت یوز کرنے جب آپ سرٹین ہوں کہ لیسی یہ ٹائم پیرییڈ اویل کرے گا then آپ کا لیز کا ڈیوریشن ہو جائے گا 7 years آگے چلتے ہیں date یہ جب arrangement سٹارٹ ہوئی اس میں دو طرح کی چیز ہو سکتی ہیں for example میں جب بینک کے پاس گیا میں ان کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھا میں نے ڈیفرنٹ ڈیسکشن سکیں میں نے ڈیفرنٹ ڈسکشن سکیں جس دن میں ٹیبل پہ جا کے اس کے ساتھ بیٹھا وہ ایک ڈیٹ ہے دوسرا جس دن سارا پروسس چلنا سٹارٹ ہوا یہ سیکنڈ ڈیٹ ہے ڈیٹ کی بات کرتے ہیں دو پارٹیز lesser اور لیسی ٹیبل پہ بیٹھے وہ ایک ڈیٹ ہے اس کو کہتے ہیں inception ڈیٹ اس کو کیا کہتے ہیں انسپشن ڈیٹ یہاں پہ ساری چیزیں ہوں گی تیہ یہ ایک فیملی اپنے بچے کا رشتہ لے کے لڑکی والوں کے گھر چلی گئی ادھر سے بزرگ پانچ ساتھ کٹھے ہوئے دونوں بیٹھے چاہ شاہ بھی کھانا کھایا رشتہ انہوں نے تیہ کر دیا تو یہ بسیکلی ایسی ڈیٹ ہوتے جس میں جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں اس کی ساری چیزیں تیہ ہو جاتی لیکن جس چیز کے لئے آپ گئے ہیں وہ آپ کو نہیں ملی اس ڈیٹ کا کیا نام ہے جی کومنسمنٹ ڈیٹ اگر اس کو آپ نے سمپل یاد رکھنا ہے تو یہ نکاح ہے یہ رخصتی ہے آپ جس ڈیٹ پہ بیٹھ کے ساری چیزیں کر لیتے ہیں بٹ آپ کو جس چیز کو آپ نے let's say آپ کار کے لئے گئے تھے آپ کو کار ہینڈ آور نہیں ہوئی آپ نے ساری چیزیں تیہ کر لی ہیں اس کو ہم کہیں گے انسپشن ڈیٹ لیکن جس دن ہوا ایسٹ آپ ہینڈ آگیا آپ کے بس اس کو یوز کرنے کا رائٹ مطلب اس کا گیا اگر صرف کومنسمنٹ ڈیٹ ہے میں نے تو یوز یہ کرنے تھی اگر دونوں ڈیٹ ہیں میں نے کومنسمنٹ ڈیٹ یوز کرنی ہے اچھا آپ اگر صرف انسپشن ڈیٹ ہے تو دونوں ڈیٹ سیم ڈی پہ ہیں اس کا مطلب جب آپ کوششن اوپن کریں کرنی شروع کر دیں ٹائپ آف لائف ہم بات کرتے ہیں لائف کی دیکھیں میں کمپنی ہوں میں گندم سے آٹا منفیکچر کرتی آٹا بنا گندم کو کنورٹ کرتی آٹے میں میں ایک پلانٹ لگایا ہوا ہے وہ پلانٹ ہو گیا پرانا اس پلانٹ پہ تین چار سو بندے لگتے دانے اس میں ڈالتی ہیں بجلی کا یو پی ایس کا اور اس مشین کے 35 40 پوائنٹ ہیں ہر پوائنٹ پر ایک بندے کی ضرورت ہے میں کہتا ہوں یار ٹائم بہت لگ رہا ہے اور کاسٹ بہت لگ رہی ہے اور میں جتنی پروڈکشن کرنا چاہر ہوں اتنی پروڈکشن اتنے سال چلتے رہنا فور اگزمپل میں کہتا ہوں وہ ہزار من گندم بنائے گی ایک اگزمپل لے لیتے ہیں یا ایک لاکھ من کر لیتے ہیں یہ اس نے بتا دیا پروڈکشن کے حساب سے دوسرا وہ بتاتا ہے یا وہ بتا دیتا ہے کہ جو لائف ہے یہ بیس سال ہے اس کا ملوب اس نے مشین بنائی اس نے اپنی ساری چیزیں ساری کنڈیشن چائنہ والی یوز کی اس نے کہا یہ بیس سال چلے گی یا ایک لاکھ جو ہے آٹا بنا کے دے گی اس کو ہم کہیں گے ایکنومک لائف اب چائنہ والوں کو نہیں پتا کہ ہم نے پاکستان میں اس مشین کو منگوا کے اس کے ٹونٹی وارٹ پہ بجلی کی سپلائی جہاں پہ اگر بجلی آ بھی رہی ہے تو پورے وارٹ نہیں ہوتے وہاں پہ 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 بجلی کی سپلائی ہے وہاں پہ کوئی پاور کٹ نہیں ہے کہ جانک سے لائٹ چلی جائے گی وہاں پہ کوئی اور پرابلم نہیں ہے وہاں پہ مینٹینس کا پرابلم نہیں ہے پاکستان میں مشین جب آتی ہے یہاں پہ ہزار تر آگے پرابلم پہلی بات ہے کہ اس مشین کو یوز کرنے کے لئے ہم بیسے روم ہی نہیں بنا سکتے دوسرا پاور کے بڑے اشو ہیں تو یعنی کہ جب ایک چیز جس ملک میں منفیکچر ہوئی انہوں نے اپنے آئیڈیل سینریو میں یوز کر کے اس کی ایک لائف بتائی وہ پھر ہمارے جیسے کنٹری میں آتی ہماری کنٹری کی ڈائمنشن چینج ہو جاتی ہیں لائٹ کا مسئلہ پاور کا مسئلہ جگہ کا مسئلہ ٹریولنگ کا مسئلہ آپ پریٹ کرنے کا مسئلہ چائنہ میں ملتا نہیں نہیں چائنہ میں آئل یوز جو اس مشین کے لئے پاکستان میں آئل یویلیبل نہیں تو پتہ نہیں مشین کی کپیسٹی پہ کیا فرق پڑے گا تو پاکستان میں جب میں منگوا آگے اسے یوز کرنا شروع کر رہے گا میں کہوں گا نہیں یار اس نے بیس سال نہیں چلنا یہ پندرہ سال چلے گی تو یہ لائی میری ہے اکنومک لائی یہ یوز فول میری لئے ریلیمنٹ کیا ہے یوز فول میری لئے ریلیمنٹ کیا ہے یوز فول لائی تو ہم ون بی ون کر چیزیں پکڑتے جا رہے کہ ہم نے کیلکولیشن کب کرنی ہے کمین مل ریٹ کیونکہ اس دن مجھے ایسٹ مل گیا جو میرا ہے جس کو میں نے یوز کرنا ہے نمبر ون نمبر ٹو ہم نے دیکھنا ہے ٹائم ٹائم میرا یہ پانچ سال اور سات سال وال اگزمپل ٹوٹل اریجنل ٹائم پلس اپشن اگر سرٹن ہے کہ میں یہ یوز کروں گا اگین یہاں پہ وہ کونسیپٹ آئے گا جب دونوں ڈیٹ تھی انسیپشن اور کومنسمنٹ تو ہم کومنسمنٹ ڈیٹ یوز کر رہے تھے جب ہمارے پاس دو لائف ہیں ایکنومک اور یوسفل تو ہم یوسفل لائف کریں گے اگر صرف یوسفل لائف ہو ہم نے یوسفل لائف کرنی تھی ڈیٹ اور لائف کو یہاں پہ ڈسکس کیا کہ ہم نے لیس کی جب کیلکولیشن کرنے جب اس کی اگزامپل کرنے تو ہم نے ان تین چیزوں کو کیسے لے کر چل رہا ہے ان تین وں میں کی کنفیوزن چل نیکسٹ موو کرتے ہیں آپ لوگوں نے لیس کو پڑھا ٹوٹو میں تھوڑی سی چیز پڑھ لی اس کی اگزامپل کر لی آپ نے لیس سر کی دو چار چیز پڑھ اس کی اگزامپل کر لی تو ہوتا کیا آر دی آر آپ کے سامنے بہت ساری چیز ہیں جو لیف ٹرائٹ پڑھ کوئی چیز ہم use کریں ایک smart way اگر یہ smart way آپ کو سمجھ آ جاتا ہے تو in my opinion آپ کا لیس ہو جائے گا smart way میں آپ کو number one present value schedule بنانا چاہیے اگر آپ یہ تین چیزیں سیکھ لیتے ہیں ان تین چیزوں پر grip کر لیتے اس میں جو کچھ ہے تو i assure you lease ختم ہو گیا کیسے لے کر چلتے ایک example کو calculator نکال لیتے ہیں یہ میرے بس scenario calculator نکال لیں اور register open کر لیں میں اپنا calculator نکال لیں تو آپ لوگ اپنا calculator نکال لیں میرے بس white board ہے آپ کے پاس register ہے ok تین چیزیں میں لکھیں ان کو میں side پہ کر لکھ دیتا ہوں تا کے number one present value number two schedule number three extends ان تین چیزوں کو سیکھ نا ہے اور ان تین چیزوں میں میں دونوں طرح کا lesser اور لیسی فٹ کر دوں گا ok scenario start کرتے ہیں میرے پاس scenario ہے installment ہے 5 لاکھ time کتنا ہے 5 years اور rate کیا ہے 10 percent سب سے پہلا concept lease آپ کی جہاں سے شروع ہوگی that is present value جیسے ابھی ہم ایک example کی بات کر رہے تھے کہ یار میں 20 لاکھ کی گاڑی جا کے بینک سے اٹھا لیتا ہوں اس کو سال سال بعد میرا یہ 30 لاکھ پورا ہونا ہے لیکن یہ جو 20 سال تک مجھے پیسے ملتے رہیں گے آج اس کی ورث کیا بنتی ہے یہ decide کرے گی کیا میں نے چیز لیز پہ دینی ہے یا نہیں دینی تو لیز کے اگر بات کریں لیز ہمیشہ یہ یونیورسل فارمولا ذہن میں رکھ لیں ایڈوانس یا ڈاؤن پیمنٹ پلس اینویٹی فیکٹر پلس ڈسکاونٹنگ فیکٹر لکھتے ہیں جس کو پریزنٹ ویلیو میں ہم نے جب بھی ایڈوانس یا ڈاؤن پیمنٹ کوئی بھی اماؤنٹ 1 minus 1 plus r raised to power minus n over r 1 plus r raised to power minus n into کوئی amount ایک میرے پاس یہ section ایک یہ ہے ایک یہ ہے مجھے ایک installment ملی دس سال کے بعد دسمیں سال آج اگر میں ایک present value اس کی لیتا ہوں لٹس ہے وہ بنتی ہے ایک لاکھ دیل لاکھ تھی وہ ایک لاکھ دس در بن گئی اگر مجھے کوئی آکے میری قسط آج میں نے accounting شروع کرنی ہے مجھے آج ہی آکے مل جائے تو اس کی present value کیا ہوگی وہی ہوگی کیوں کیونکہ n0 ہو جائے گا اس کا answer one نکل آئے گا آپ اس installment سے multiply کریں گے تو وہی چیز آ جائے اور ویسے بھی میں نے دیکھ نے آج میرے پاس جو مجھے مل نا ہے اس کی value کیا آج اگر آج میرے پاس ہزار رپیہ ہے میرے ہاتھ میں تو اس کی value ہزار رپیہ یہ ہزار اگر مجھے دس سال کے بعد ملے گا تو میں آج اس کی present value لوں گا تو value فرق کر جائے گی اب جب میں installment کی بات کرتا ہوں آج ہی میں calculation start کرنی آج ہی میں accounting start کرنی آج ہی مجھے وہ present value ہی کیونکہ میں آج پہ کھڑا ہوں اس کا ملہ present value کی بات کریں beyond one year یعنی کہ جب مجھے installment ایک سال کے بعد ملا کریں گی ان کی میں present value لینی ہے تو مجھے جو installment ملنی ہے 20 ڈیر ڈیر لاکھ کے سافت میں آج اس کو دیکھوں گا کہ کتنی value بنتی ہے چلیں ہمارے بات scenario ہے 5 لاکھ کس ہے time 5 سال rate 10 کیا اس میں advance ہے کیا نام بتایا تھا میں عمر advance نہیں ہے کیونکہ advance ہو یہ down payment مجھے آج ہی ملا آج ہی value present value amount ہے 5 لاکھ rate ہے 10 5 10 یہ ذرہ calculate کریں ہاں جی کتنا ہوا ہاں ہاں جی بزی 18 95 93 93 93 right آپ غور کریں اس کو پانچ قسطیں ملنی ہیں ہر سال پانچ لاکھ اس کو total ملنے ہے 25 لاکھ آج اس کی value دیکھ رہا ہے 18 95 اگر میرے asset کی value سے زیادہ ہے تو میں lease پہ چیز نہیں دوں گا simple سی بات ہے کہ میرے asset 20 لاکھ ہے میں اس سے جتنے قسطیں لوں گا مجھے کل ملا گیا 18 95 ملے گا تو میں lease پہ نہیں دوں گا تو اس کا مضلہ ہے یہ back end پہ calculation کر رہا ہوتا ہے اور یہ value زیادہ ہی ہوتی ہے lease کے scenario میں don't worry یا برابر ہوتی ہے تاکہ جو over the time ملنا ہے اوپر والے پیس کو benefit ہوں آپ لوگ نے normally دیکھا ہوگا present value اور آج کی value تقریبا برابر ہوتی ہے یا یہ زیادہ ہوگی اوکے ہم نے discussion کی advance کی یہ formula annuity 1 plus r is par minus n اس answer کو 1 میں سے minus کرنا ہے اور r پہ divide کرنا ہے یہ apply ہوگا regular installments seem یعنی کہ آپ کو installment ملتی ہے ہر سال 5 لاکھ یہ regular ہے اور ہر دفعہ ملنا ہے اس کا مطلب اگر آپ کو ایک amount جو کہ same ہے ہر سال ملتی رہے گی تب آپ یہ n وٹی factor لگائیں اوکے آپ لوگوں نے دیکھ ہوگا lease میں دونوں parties بیٹھیں lease نے کہا پانچ سال کے بعد 60 تو فارغ ہو جائے گا میں اس کو خرید لوں گا تو آپ دیکھیں ایک unique payment میں خرید لوں گا اس کا ملتی جب پانچ سال ختم ہوں گے پانچ سال کے end پہ اس نے let سے ایک لاکھ دینا ہے اگل lease میں کوئی ایسی payment ہو جو single ہے single سے زیادہ بہتر word unique جیسے یہاں پہ میں word کیا same unique اگر کوئی ایسی installment جو unique ہے اچھا مزے کی بات یہ ہر سال بھی ہو سکتا ہے ہر سال کیسے ہو سکتا ہے میں اگزمپل دیتا ہوں پھر اڑھا دوں میں کہیں پہ بھی اگر وہ unique ہے تو آپ discounting factor لگائیں گے one plus r raised for minus n into that amount اس scenario میں ہمارے پاس نہیں یہ formula ہم ہر جگہ پہ present value کے لئے use کریں گے done present value نکال سکتے ہیں okay اس scenario کو لے کر چلتے ہیں لیز جب بھی start کرنی ہے پہلا step ہے present value کو calculate کرنا second step پہ آتے ہیں schedule بنا جس کو آپ لوگ amortization schedule کے نام سے جانتے ہیں start ہوگا date سے opening balance interest installment closing balance یہاں پہ principal بھی کر لیتے ہیں principal کا بڑا role ہوتا ہے installment principal جب میں پریزنٹ پیلی لئی یہ مل جائے گا یہ سب بنا ہو ہے یہ پورے سلبس کا بنا ہو ہے جس دن میں نے calculation کی اس دن ایک ڈیٹ تھی اس کا مل میں اس ڈیٹ لکھ لیتا ہوں جی میں یہ کھڑا تھا یہ closing میں جائے گا جب ہم بات کریں year کی جس دن year گزرے گا اس دن interest ڈیو ہوگا جب ہم بات کریں کہ semi annual کی جس دن semi annual یعنی کہ 6 مہینے گزرے اس دن interest ڈیو ہوگا جب ہم بات کریں کہ quarter کی 3 مہینے جس دن گزرے گی it means پہلا concept کا quarter بھی ہو سکتا ہے ہمارے پاس annual سال کے اینٹ پہ میں گیا یہ balance کیا outstanding رہا پورا سال رہا رہا ریٹ کیا ہے 10% کتن interest بنا 189539 کیا میرا یہ تیہ ہوا تھا کہ جب جب سال گزرے گا تو میں installment دوں گا تو میں نے سال کے end میں installment دی ہوگی اس کا مرلہ end of year یہ installment پہ ہونی ہے installment کتنی ہے جی 5 لاکھ اچھا میں نے اس کو installment دی ہے اس سال اس installment میں میں نے اسے کیا کیا پے کی ہے پہلی بات جو اس سال کا interest بنا ہے اس میں سے وہ پے کی ہے تو باقی کیا پے کی ہے original amount میں سے اس کا مطلب ہے جو مجھے یہ installment دینی پڑی ہے یا لینی پڑی ہے اس میں interest منس کروں گا تو باقی اس کا مطلب جو اس سال interest اکرو ہوا تھا وہ تو میں نے پے کر دیا باقی میں نے کیا پے کیا original amount میں سے principle جیسے ہم نے example لی تھی 20 لاکھ کے asset ہے میں نے 1.5 لاکھ کی کس دین نہیں تو میں کتنے دے رہا ہوں 30 لاکھ اس سال کا interest ہے 10 لاکھ میں سے باقی جتنا بچے گا وہ میں نے 20 میں سے پے کیا تو آہستہ آہستہ میرا principle بھی کم ہوتا رہا گا interest اس سال کے جتنا اکرو ہو میں سال کے end پر ختم کرتا جاؤں گا ہاں جی کتنا ہے principle 310 461 اور closing closing کیسے ہوگا دیکھیں میں نے بتایا interest اکرو ہوتا ہے specific amount پہ اگر time lapse ہو جائے time گزر جائے اور وہ time کونس ہوتا ہے as per contact جب ایک سال گزرا interest ڈیو ہو گیا سال پورا میں نے کتنے پیسے دینے تھے یہ پیسے دینے تھے 18,95,393 جب سال پورا گزر گیا میرے اوپر interest بھی آ گیا اب میں نے کتنے پیسے دینے ہیں کیا میں نے یہ دو پیسے دینے ہیں یہ principle اور interest دینے ہیں کہ نہیں دینے ہیں دینے ہیں نا میں نے 18,95,393 تو دینے تھا number one number two بھائی جب میں نے پورا سال ایک پیسے دینے تھے تو interest ڈیو ہو گیا وہ بھی میں نے دینے ہیں اس کا ملہب یہ دونوں میرے ہو گئے payable میں نے pay کتنا کیا ہے 500 اس کا ملہب میں ہمیشہ opening میں interest add کروں گا اور جو میں نے pay کیا اس کو let's کر دوں گا receive کے case میں یہ وائس ورسہ ہو جائے گا میں نے لینے میرا اتنی amount پہ interest ڈیو ہو گیا تو میں نے وہ بھی لینے ہیں یہ دونوں جڑ گئے اب جو مجھے آیا وہ اس میں سے less ہو جائے گا اس نے اس سال کے interest دے دیا اور principle دے دیا اگر میں اب یہ کرتا ہوں تو میں نے اس سال کے interest بھی دے دیا اور principle بھی دے دیا ہے تو یہ بن جائے گا closing a plus b minus c یہ ہو گیا a یہ ہو گیا b اور یہ ہو گیا c a plus b minus c کتنے بن رہے one five four nine three two اسی طریقے سے جب میں نے logic سمجھ لی میں اس کو close کر لیتا ہوں four nine three two کتنا interest آگیا one five eight four nine three installment آگئی پانچ لاکھ principle کتنا آگیا بس پانچ لاکھ میں سے ایک اٹھا ون کوئی ساڑھے تین لاکھ تین لاکھ کو بیالیس ہزار تین لاکھ اکتالیس ہزار آنا چاہیے three one four three four one three four one five zero seven a plus b minus c is equal to one two four one two four three four two five three four two five اگرے سال کے انٹ پہ آگیا دس پرسینٹ ہے ہم سیدھا سیدھا کر سکتے ہیں ہاں جی انسٹالمنٹ آگئی پرنسپل بتاؤ three seven five کتنا three seven five six five eight closing a plus b minus c eight six seven eight six seven six six seven seven six seven eight six seven seven six seven seven six seven کم ہوتا جا رہا ہے نہیں غلط ہو گیا are you sure یہی ہے ایک دو تین چار یہ زیادہ بنے گا بھائی بارہ لاکھ تین تالیس بارہ میں سے پانچ ہے تو سات ٹھیک لگ رہا ہے چلو eight six seven seven six seven چھاسی سات 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 پانچ لاکھ ہاں جی کتنا ہے four one three two four one three two two three two three closing opening plus interest minus minus installment four five four four five four five four five four four five four four صحیح لگ رہا ہے جہاں پہنچ گئے لگتا ہے four five four five four five double four four five four five four ہاں جی ہاں جی نیمی آگیا ہے 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 four five four پرینسپل اچھا نیمی آگیا ہے یہ بتاؤنا پہلے پرینسپل اچھا five four five four zero closing schedule بنا سکتے ہیں schedule میں جو باتیں کہ schedule start ہوگا ایک amount سے that is present value present value پہ واپس آئیں advance year down as it is آجائے گا یہ کیسے آجائے گا یہ as it is یعنی کہ جیسے یہ amount وہی آجائے گی یہ same amounts ہر سال اچھا یہ ایک سال سے زیادہ ہونی چاہیے ایسا نو کہ ایک figure ہے تو ایک ہی figure ہے same amount ہے ایسا نہیں ایک figure same figure ہر سال repeat ہونی ہے جیسے میں تیہا کہلے تو یہ ہے میں نے ڈیڑھ لاک قسط دینی ہے تو میں بیس سال ڈیڑھ لاک ہر سال دیتا رہوں گا تو یہ same ہونی چاہیے اور ایک سے زیادہ ہونی چاہیے کم از کم دو ہوں اوکے پھر ہم نے بات کی unique کی lease کے رمین میں بھی ہو سکتا ہے lease کے ڈیو بھی ہو سکتا ہے lease کے ہر سال میں بھی ہو سکتا ہے amount unique اور different ہو جیسے ہم نے بات کی 110 120 130 140 کیا یہ بات clear present value لے سکتے schedule بنا سکتے اوکے یہاں تک میرا بن گیا schedule اس کو میں اوپر کر لیتا ہوں تاکہ میں نیچے والا area بھی use کر سکو کیا تھی present value 18 95 393 extracts پہ آتے ہیں extract کیا ہوتا ہے پہلے یہ بات یاد رکھیں اور سمجھیں دیکھیں جب مجھے کہا جاتا ہے balance sheet بناو جب مجھے کہا جاتا ہے income statement بناو تو اس کا مطلب پہ ہوتا ہے پورا بنانا balance sheet شروع کروں گا ہمیں non current asset اس میں 45 current assets اس میں 45 equity and reserves پھر اس میں وہ چیزیں آ جائیں گے share capital retain running ہوگا then liability میں non current current ساری چیزیں لکھوں گا extract جب وہ کہتا ہے بناو تو extract کا مطلب ہوتا ہے یہ جو سامنے scenario یوں پڑا ہوا ہے ہمارے case میں کیا ہوگا سامنے جو سوال پڑا ہوا ہے اس سوال میں صرف اس سوال میں کیا کیا چیز ہے جسے نے اٹھے balance sheet اور income statement میں جانا ہے صرف ان کو highlight کرنا ہے کہلاتے extract بنانا بنانے کا طریقہ آپ نے جو company کا name وہ دین ہے آپ نے statement دینی ہے پوری statement of financial position اس کے ساتھ آپ نے لکھنا ہے extract ہمیں پتا ہے balance sheet as at جو date ہو کی آ جائے گی اور rupees and million یا rupees and thousands لکھنا لازمی ہے اگر سوال میں given ہو کیونکہ دیکھیں اس نے اگر question million میں دیا ہے آپ اگر وہ نہیں لکھ رہے تو آپ نمبر اور point miss کر رہے extract کا word لکھنا فرض ہے اگر آپ extract نہیں لکھ رہے تو اس کا ملوہ پوری balance sheet بنا رہے done ہو گیا okay then میں آجاتا ہوں income statement پہ for the year ended rupees and million rupees and thousand done ہو گیا ہم نے بنایا present value ہم نے دیکھ آیا schedule اس کی base پہ اب ہم آگے extract پہ extract وہ کہتا ہے جی بناؤ 31 December 2016 پہ اس نے جس سال کے extract سے مانگے ہوئے آپ یہاں پہ آگے وہ ڈھونے یہاں سوپر آتے جائیں 16 کہاں پہ ہے 16 17 یہ کیا تھا 18 19 20 ایسے ہی ہے 20 19 18 17 16 جہاں پہ آپ وہ نظر آئے اس کا نیچے لائن لگا لیں چاہے start کے اوپر انسٹالمنٹ ہو end کے اوپر انسٹالمنٹ ہو جہاں پہ last وہ نظر آئے last وہاں پہ لائن لگا لیں last اس لئے کہہ رہا ہوں کبھی کبھی سیمی انول ہوگا آپ کو دو دفعہ نظر آر ہوگا کبھی کبھی کوارٹرلی ہوگا آپ چار دفعہ نظر آر ہوگا منتلی میں بارہ دفعہ تو last پہ جہاں پہ نظر آئے اس پہ لائن لگا لیں ہیں اگر یاد ہو ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ جب پورا ٹائم اس نے لائپس کیا amount نے تو interest ڈیو ہوا کیا کہتے ہیں interest ڈیو ہوا interest پہ ہو یا نہ ہو let's ڈیو ایس ایس سو ہے نا سب سے پہلی چیز ہمارے پاس آگی جو interest میں ایک figure آ رہی ہوگی یہ میری income statement کی figure ہے میں یہاں پہ لکھوں گا interest working کا reference کتنی amount ہے جی 18 9539 line سے اوپر line سے اوپر اب مجھے اگلی دفعہ ایک installment ملنی ہے balance sheet میں ہمیشہ آپ نے دیکھنا ہے liability کو non current میں اور current میں asset ہو اس کو بھی دیکھنے current asset میں اور non current asset میں اگلی مجھے 5 لاکھ کی let's say کہ ہم اگلے سال کے end پہ اگر کھڑے ہوتے 5 لاکھ کی installment ملتی اس میں میں interest منس کرتا بٹ میں آج کھڑا ہوں آج 31 zimber 2016 پہ کیا وہ time lapse ہوا کے انٹس جی ہو گیا نہیں ہوا وہ time lapse نہیں ہوا اس کا مطلب اگلے سال میں جو مجھے ملے گا that is principle اگلے سال یعنی کہ within one year جو مجھے ملے گا that is principle اور یہ current asset یا current liability ہے کتنے ہے 507 اگلے سال کے اندر اندر مجھے جو ملے گا وہ principle ہے interest اس لئے نہیں اس میں لیا جا سکتا کیوں کیونکہ time نہیں lapse ہوا وہ time نہیں گزرا اس لئے interest due نہیں ہوا but principle due ہے یہ اگلے ایک سال کے اندر ملے گا یہ اگلے نیچے والی جتنی ہیں سب کو total کر لیں non current کتنے آگئی تینوں کو total کریں تینوں کو total کریں یہ figure بنے گی 12 43 425 is کتنی ہے یہ سر ہوئی ہے 1 4 2 3 4 5 ساری اگلے سال کے بعد ہے تو اس کے نیچے جتنی بھی ہوں گی ان کا total آجائے گا مزے کے بعد اس کو total کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ والی figure اس کا total ہے تو آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ this is current یہ سمجھانے کے لیے آپ سوال حل کرنے کے لیے اس کو آپ non current بنا سکتے ہیں تو کیا schedule سی میں interest current portion non current portion اٹھا سکتا ہوں done ہوگی چلے اب ہم کرتے ہیں entries کیا کرتے ہم entries ایک ایک سولہ پہ میرے بس کیا figure تھی present value تھی ایک ایک سولہ پہ یہ تھی کیا یہ میری لیابیلیٹی ہے اوکی اس کو ادھر لیابیلیٹی یہاں پہ لیتے ایک ایک سولہ پہ لیز لیابیلیٹی ہے اٹھارہ پچانوے اور ایسیٹ چونکہ ہم نے ابھی پرٹیکولر لی اٹھارہ پچانوے نا لیس لیس نہیں پڑا تو ہم ایسیٹ کو ڈیبیٹ کر رہے ہیں لیز ایسیٹ اب مزے کی بات اینٹریز کیلئے آپ نے یوز کرنا ہے سکیجول میرا سکیجول کس چیز سے شروع ہوا تھا ایک ایک سولہ پہ اٹھارہ پچانوے تین سو ترانوے سے اسے میرا سکیجول سٹارٹ ہوا یا تو میرا یہ ریسیویبل ہوگا یا میرا پیبل ہوگا اگر میں لیسی ہوں تو پیبل ہے لیسر وہ تو ریسیویبل ہے یہ میں انٹری کر لوں گا done اوکی اگلی سال میں کیا ہوا اگلی سال میں کیا ہوا ہے میں ایک انسٹالمنٹ پی کی وہ انسٹالمنٹ جو میں نے پی کی اس میں میں دو چیزیں دی انسٹالمنٹ جب میں پی کروں گا کیا ہوگا cash debit کیا ہوا interest انسٹالمنٹ کتنا تھا اٹھارہ پچانوے تین نو اور پرنسپل کتنا تھا تین ایک صفر فور سکس ون اور چونکہ میں لیسی ہوں تو depreciation کی انٹری بھی ہوگی اگر آپ دیکھیں تو میں پریزنٹ ویلی کی کی میں نے اسی پریزنٹ ویلی سے سکیجول بنایا پھر میں نے اس کو بیس بنا لی اس کو یوز کرتے میں ایکس ٹیکس بنائے اس ہی کو یوز کرتے میں میں انٹریز کی بنا یہاں تک مسئلہ اب میں نے کہا کہ اگر ہمیں یہ تین چیزیں آتی ہیں تو ہم لیسر میں ڈیلر منفیکشور لیسر میں سیمپل لیسر اور لیسی کی فائنانس لیس تینوں کر سکتے رائٹ اوکے بہت بڑی شیٹمیٹ ہے دیکھ پہلے لیسر میں ہمارے پاس دو چیزیں لیسر میں کتنی چیزیں دو چیزیں سیمپل لیسر ڈیلر منفیکشور لیسر لیسر دو چیزوں سے مراد لیسر دو اترہ کے ہوتے پہلے ان کو سمجھتے ہیں کیونکہ سوال میں یہ ایڈنٹیفائی کرنا بھی مشکل ہوتا ہے یہ لیسر کون سا ہے کہ یہ سمپل لیسر ہے کہ یہ ڈیلر منفیکشور لیسر ہے سمپل لیسر جیسے بھی میں نے بات کی تھی فائنانشل انسٹیٹوشن لیسنگ کمپنی بینک جس میں سب کو کر کہیں تو فائنانشل انسٹیٹوشن یعنی بینک اور لیسنگ کمپنی یہ سمپل لیسر کیا مراد ہے آپ کے پاس چیز پڑی نہیں ہیں آپ مارکٹ سے اٹھائیں گے لیسر میں جب بینک کے پاس جاتا ہوں کار لینے کہ بینک کار رکھ بیٹھا ہوا ہے گیراج میں کہ یار اجمل کانجو آئے گا اس کو کار گاڑی لیسر پہ لینے جاؤ ہونڈا کے پاس اس کے پاس تو ہے نا وہ تو ایسے اپنا سٹور کھولے گا اور لاکھوں گاڑی کھڑی ہوں گی اس کا مطلب لیسر کے بات کریں تو جو ایک کمپنی وہی چیز بنا رہی ہے وہی چیز سیل کر رہی ہے اور وہی چیز اگر وہ لیس بھی کرتی ہے تو یہ ڈیلر یا منفیکچرر کہلائے گی اگر میں لیس پہ چیز دے رہا ہوں اور وہ نہیں بناتا میں خرید کے دوں گا لیس پہ تو میں سیمپل اثر ہوں سوال سیمپل اثر کی کیس میں جب میں ایسٹ خریدا تو کیا ایسٹ ایسٹ خرید نہیں اس کا مطلب میں نہیں یہاں پہ انٹری کی ہوگی ایسٹ ڈیبیٹ اچھے اکاؤنٹنٹ بینک کا نام لیتے کیش سے اکاؤنٹنگ نہیں ہوتی اچھا میں نہیں خرید ہوگا اب مجھے ایک بات بتائیں میں نے چیز لیس پہ دے دی چیز لیس پہ دے دی اچھا اب میں سپیسیفک ہوگیا ہوں میں نے یہ پریزنٹ ویلیو یہ کچھ بھی ازیوم کر کے کیا تھا اب میں سپیسیف ہوگیا ہوں کہ میں سیمپل لیسر کو دیکھ رہا ہوں میں نے کہا کہ ہم نے یہ تین چیزیں کی ہوئی ہیں ہم اس کو یوز کریں گے اور اس کو ہم فٹ کر دیں ہر سیناریو پہ ہم اس کو دیکھ لگے ہیں میں سیمپل لیسر ہوں میں نے سمجھا دیا کہ بھائی یہ چیز بازار سے اٹھائے گا اور آپ کو دے دے گا اگر اس نے ایسا کچھ منشن نہیں کیا ہوا تو آپ کو بینک کا نام نظر آئے گا یا لیزنگ کمپنی لکھا ہوگا اس کا مطلب ان کا کام صرف یہی ہے مطلب اس پروڈک یا اس ایکٹیوٹی کے حوالے سے لیکن جب میں ہنڈا میں سٹی بھی بناتا ہوں میں فلانی گاڑی بھی آپ میرے پاس خریدنے کے لیے ہیں گا مجھے خریدنی نہیں ہے مجھے خریدنی نہیں ہے سمپل ایسر میرے پاس ایسر پڑا ہو ہے میں لیس پہ دیتا ہوں جب میں لیس پہ دوں گا پہلے سپ کیا کروں گا پریزنٹ ویلیو کتنی آگئی یہ ویلیو کہاں پڑی ہے کیا انٹری کروں گا ایسر میرے ہاتھ سے چلا گیا اب یعنی کہ جب میں سمپل ایسر میں ہوں اب یہ انٹری ہم نے اس سیناری کو لے کر کی تھی میں نے پریزنٹ ویلیو کیلوکلیٹ کی میں سکیجول بنا لیا 18 95 393 سے میرا receivable ڈیبٹ ہوا اور میرے ہاتھ سے اسٹ چلا گیا کیا کہتے ہیں میرے ہاتھ سے اسٹ چلا گیا سال کے انٹ میں میرے پاس کیا جائے گا انسٹال منٹ آئے گی یہ ہو گیا ایک ایک سولہ پہ 31 12 16 پہ میرے پاس پیسے آگئے بینک ڈیبٹ receivable principal اور interest یہ انسٹال منٹ اس کے اور نہیں انسٹال منٹ اس کے اور اس کے اگنس ہے نا principal تو ملنے ملنے وہ time lapse ہوا تو مجھے interest بھی ملنا ہے کتنا ہے جی 18 95 3 کتنا تھا 18 95 39 اور 3 1 صیفر کیا میرے پاس asset ہے نہیں کیا ہوا asset نہیں ہے depreciation نہیں کرنی یہ ہر سال مجھے انسٹالمنٹ مل رہی ہے ہر سال principal interest ہے ہر سال 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 اس کا مرل یہ ہی انٹری سترہ اٹھارہ انہی بیس پہ repeat ہو گی میں سیمپل لیس میں نے ایک بارڈی کے ساتھ arrangement کی میرے پاس یہ data آیا میں اس کی present value calculate کر سکتا ہوں اس present value سے کیا یہ schedule بنا سکتا ہوں بنا سکتا ہوں اس schedule سے کیا entries بنا سکتا ہوں simple اثر ہو گیا کوئی مسئلہ simple اثر میں اب آجاتے ہیں dealer manufacturer پہ کس پہ آجاتے ہیں dealer manufacturer پہ کیا میں نے asset بار سے خرید ہے جب میں بنا رہا ہوں تو میرا stock ہے آپ یہ چھوڑ دیں ہم lease کر رہے ہیں میں کوئی بھی اگر stock بیٹھنا تو کیا entry ہوتی ہے entry entry ہوتی ہے receivable پریشانی ہوتی اس پہ کی نہیں ہوتی ہوتی ہے نا آپ کے پاس آپ کے ہاتھ میں سٹاک ہے آپ سٹاک بیجھتے ہیں تو کیا انٹری کرتے ہیں receivable to sales cost of sale to you know entry ایک ایک سولہ پہ یہیں انٹری کرنی ہے اب میں ڈیلر مینفیکچر میں یہ میرے پاس ڈیٹا ہے رائٹ کیا میں اس ڈیلر مینفیکچر کا ڈیٹا یوز کر کے یہ present value نکال سکتا ہوں بتائیں کیا میں اس present value سے یہ schedule بنا سکتا ہوں کیا میں اس present value سے یہ پہلی انٹری کر سکتا ہوں اور ہمیں پتا ہے جب sales آئے گا تو cost of sale اور inventory کی انٹری ہوگی کیا ہمیں ہر دفعہ جب installment آئے گی یہی والی انٹری اور سترہ اور اٹھارہ اور انیس اور بیس پہ کر سکتا ہوں اب اگر ڈیلر مینفیکچر ہو تو یہ میرا current portion receivable کا اس کا مطلب میں liability ہٹا دیتا ہوں تاکہ جار میں پانی پیلوں دھوڑا سکتا ہے ہاں جی current portion ہے receivable کا non current portion سب کا total جو کہ اس کے برابر ہوگا اس کا ملک this is current one this is an east figure کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے interest کے بغیر آپ نے principal اتنا لینا ہے مجھے بتائیں present value schedule extract entries اگر ہم یہ کر لیں کیا میں ڈیلر اور simple lesser کو کر سکتا ہوں کیا پہلے ایسے کرتے ہیں زندگی سکول میں آئی lesser ختم ہو گیا بھائی چھوٹے چھوٹے پوائنٹ جو ہیں جو additional وہ میں بتاؤں گا میں بتانا چاہا رہا ہوں میری کہاں ہی شروع ہوگی present value سے present value والی figure سے میں schedule شروع کروں گا اسی schedule کو use کر کے میں entries کر رہا ہوں اسی schedule کو use کر کے میں x-ex بنا رہا ہوں مزید کی بات بتاؤں جب ہم notes پڑھیں گے اسی schedule کو use کر کے میں note بھی بناوا دوں گا simple lesser میں جو سامنے لکھا ہوا ہے یہاں تک کوئی سوال سارا اس نے profit add کر دیا ہے instalment بنائے گا نا ہمارے لئے کیا relevant ہے نہیں ہمارے لئے relevant instalment ہے اسے سے present value let's say چل اس example کو ایسے کر لیتے ہیں میری cost ہے 20 لاکھ میں نے 10 لاکھ کا profit margin add کیا کتنا ہو گیا 30 لاکھ 20 پہ میں نے divide کیا میں نے 10 لاکھ instalment بنا دی میرے لئے کیا relevant ہے this data یہ data آ جائے گا اب وہ جیسے مرضی تھے آپ دیکھیں time کتنا ہے rate کتنا ہے instalment کتنا ہے that's it instalment کے علاوہ میں نے کہا جی unique figure ہے وہ lease کے درمیان میں ہو سکتے ہیں lease کے end پہ ہو سکتے ہیں کہیں پہ بھی ہو سکتے ہیں cost 20 لاکھ 10 لاکھ کا profit total آ گیا یہ total ہے اس کو instalment میں بنائے گا نا وہ اگر let's say وہ 30 بھی sale کرتا ہے lease تو نہ ہوئی وہ تو ایک sale transaction ہوئی entry کرو تو ختم کرو گل جی اور past papers کی confusion بھی discuss کریں گے don't worry یہ ہم دو دن میں پورا lease ہم latest دو سوال کریں گے اور lease کے past paper میں جتنے issuesیں وہ سارے کریں گے یقین نہیں آئے گا لیکن کل شام تک کل کی class کے بعد آ جائے گا مجھے یہ بتائیں یہ جو ایک trick ہے کیا اسے آپ کا simple lesser ہو گیا done ہو گیا ہو جائے پھر lessy بھی ہو جائے یہ میں جگہ use کروں گا notes کے لئے تاکہ آپ اپنے دوستوں کو جا کے دکھائیں گے بھائی یہ ہے یہ پورا lease ہے lessy سمجھ آری کہ میرا دیل رکھانوہ سے کر رہے ہیں اچھا let's see یہی ڈیٹا ہو یہی ڈیٹا ہو کیا میں present value calculate کر سکتا ہوں کیا اس present value سے schedule بنا سکتا ہوں کیا اس schedule سے extracts بنا سکتا ہوں کیا اس schedule سے entries بنا سکتا ہوں کیا entry ہوگی یہ lessy ہے کیا کہتے ہیں ہاں ہاں وہ بتاتا ہوں آپ کو جو notes ملیں گے کیمرے کا focus ذرا کریں جی ادھر present value کیسے calculate کرنی ہے یہ ہوگا پھر اگری slide میں چونکہ میں summarize کر رہا ہوں میں آپ کو وہ trick بتانا چاہ رہا ہوں پھر آپ نے ہر present value کی use کر کے schedules کیسے بنانے ہیں یعنی کہ میرا lease میں ہمیشہ جو concern ہوتا ہے these three things present value schedule extract مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ present value schedule اور extracts جیسے میں نے آپ کو یہاں پہ کر کے دکھایا present value لی schedule بنایا extract بنایا entries کی مزے کی بات اگر ہمیں یہ تین آتے ہیں تو simple lesser ہو dealer ہو یا لیسی ہو آپ کے سامنے simple lesser dealer manufacturer اور لیسی میں سوال آپ نے پڑھا ہوگا simple lesser یہ کہانیاں چل رہی ہیں یہ چھوٹی چھوٹی example چل رہی ہیں یہ فلانے سیناریو فلانے سیناریو جی پندرہ سوالوں کے بعد simple lesser ختم ہوگا پھر آیا dealer manufacturer یہ ہوگیا وہ ہوگیا فلانا 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 پھر آیا لیسی پھر operating lease problem یہ ہے ایسے بھی پڑھا جا سکتا ہے اور صحیح طریقہ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے problem teacher کے لئے نہیں ہے اس کے دماغ میں تو پورا سلبس ہے problem ہے student کے لئے کہ آپ اگر lease کی بات کرتے ہیں اتنی ساری چیزیں scattered ہیں بچے کو یاد نہیں رہتی ہیں وہ کہتے ہیں your lease ابھی میں اگر آپ سے رہے لوں آپ کہیں کہ your lease بہت بڑا topic اور بہت مشکل topic ہے کہ آپ کو ایسے لگتا ہے آپ کیسے لگتا ہے problem کیا ہے کہ بھائی total ملاہ کے lease میں چار چیزیں ہیں present value calculate کرنا schedule بنانا extract بنانا entries کرنا یہ چار چیزیں ہیں اگر میں ان چاروں کو سیکھ لوں میں ان چاروں کو اگر سیکھ لوں اور پھر میں دیکھوں lesser میں کیا ہونا ہے simple میں dealer manufacturer میں کیا ہونا ہے less c میں کیا ہونا ہے یہ red ballpoint مل سکتی ہے چیک کر لیتے ہیں done ہو گیا اچھا جب اس کا مطلب ہے کہ اس پورے scenario میں اس پورے scenario میں میں نے کچھ نہیں کیا میں نے یہ کیا ہے یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے ایسے کیا ہے اوکے initial entry present value سے کی تینوں cases میں اب یہ common sense ہے کہ میں lessie ہوں تو میرے پاس asset آیا ہے میں simple lesser ہوں تو میرے سے asset گیا ہے میں dealer manufacturer ہوں تو میرا stock گیا ہے اور جب جب sales ہو گئے یاد رکھیں کسی بھی topic میں جب جب sales debit credit ہو گی آپ کا cost of sale to stock ہے گئے بہت شکریہ اچھا دی کیا میں نے یہ receivable present value پہ کی ہے کیا کہتے ہیں اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ صرف lesser کے dealer manufacture میں دو تین باتیں یاد رکھیں اب میں additional بتا رہا ہوں receivable present value پہ کی ہے stock cost پہ کی ہے cost of sale میں logic دیتا ہوں کبھی نہیں بھولے گی زندگی پر مجھے ایک بات بتائیں آپ کے پاس ایک چیز ہے آپ کو third party کہتی ہے کہ دس سال کے بعد دس سال کے بعد اس کا میں آپ کو کیا provide کروں گا اس کے بدلے میں میں آپ کو پیسے دوں گا جس کو ہم لوگ کہتے ہیں scrap یہ نہیں کہ میرے پاس ایک گاڑی ہے میرے پاس ایک گاڑی ہے میں اسے use کر رہا ہوں آپ کے میرے سے commitment ہو جاتی ہے یہ پانچ سال کے بعد دو لاکھ مجھ سے پکڑ دینا گاڑی دے دینا کیا کیا حال ہے اس کے مطلب میرا جتنا خرچہ ہوا یہ تو end پہ مجھے مل جانے مل جانا ہے نا اب یہاں پہ ایک چیز ہے جیسے ابھی ہم نے دیکھا lease receivable کس پہ present value پہ inventory cost پہ cost of sale مجھے وہ مل جانا ہے لیکن جو دو party سامنے بیٹھی ہوئی ہیں a اور b ادھر سے نہیں ہے کوئی third party سے let's say bank نے ایک سکراب والا رکھا ہوا جو لوگا خریدتا ہے let's say let's assume آپ کے پیسے جو بھی product ہوتی ہے let's say آپ نے lease پہ اٹھا کے دی گاڑی ایک party کو آپ کہتے ہیں پانچ سال کے بعد بھئی مجھے guarantee دے دو لاکھ ہی وہ کہتا ہے میں نہیں دیتا آپ نے کبادیاں رکھا ہوا ہے وہ کہتا ہے یار کوئی نہیں اس کو lease پہ دے دے پانچ سال کے بعد جو بھی ہوگا نا دو لاکھ میں دے دوں گا اس کا مطلب کیا آپ کی cost میں وہ دو لاکھ آنا چاہئے نہیں آج آپ کو یہ بھی سمجھ آ گیا ہوگا بھائی آپ کو تو وہ پیسے مل جانے ہیں آپ کی دس لاکھیں چیزیں آپ کو ایک لاکھ واپس مل جانا ہے تو آپ کی جیب سے cost کتنی گئی cost of sale cost میں سے میں unguaranteed residual value unguaranteed کیا بھائی میں جس کو lease پہ دے رہا دوسرے تو guarantee نہیں دی کسی اور تیسرے بند نے دے دی کیا خیالے کر سکتے ہیں اب ہم آ جاتے ہیں sales کے اوپر sale میں شاعر کیا کہتا ہے کہتا ہے جو آپ نے present value لی ہوئی ہے present value of mlp اور fair value lower پہ record کر لیں کیوں lower پہ record کروا رہا ہے prudence کہتا ہے پاین انکم بتا آگے نہیں لکھنی that's it وپس آتے ہیں کیا present value calculate کر سکتے ہیں schedule بنا سکتے ہیں کیا آپ اسے except بنا سکتے ہیں schedule سے کیا اس schedule سے entries کر سکتے ہیں اس entry میں جہاں پہ پھنستے تھے پہلے یہ left چیزیں چھوڑ دیں اگر میرا stock out ہوتا ہے کیا انٹی ہوتے ہیں receivable debit sales credit cost of sale debit stock credit اس میں stock تو ویسے cost پہ گا receivable present value پہ گئی ہے تو understood سی بات ہے دو چیزیں ہیں sales بھائی fair value 10 لاکھ ہے present value 12 لاکھ آ رہی ہے seriously آپ انکم تو نہیں بڑھا کے لکھ سکتے کم پہ لکھ لیں یہ logic یاد رہ گی اب cost of sale کب آڑ یہ کہ میں نے example دے دیا آپ کو تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی initial entry میں آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے lesser آپ کے سامنے ہیں کیا یہ نیچے جو in case of area in case of advance ہے یہ ادھر سے entries نہیں اٹھائی ہوئی لگ رہی ہیں یہ ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے مزید کی بات اس کی present value کی entry دیکھیں initial اس کی present value کی entry دیکھیں کیا یہی ہے simple lesser simple lesser میں ایک بات بتائیں میں present value لے رہا ہوں اب اوپر والے سنیریوں کو ایک ٹرینڈ کرتے ہیں simple lesser ہو dealer manufacturer ہو کیا ہم نے purchase option ڈسکس کیا کیا کہ میں نے end پہ purchase کا لینا ہے جب banker نے اس سے guarantee مانگی کس سے لیسی سے اس نے guarantee اگر دے دی GRV اگر guarantee نہیں دی UGRV کیا خیال ہے done ہو گیا اب مجھے ایک بات بتائیں کیا یہ سارے میں present value میں incorporate کروں گا yes کروں گا کروں گا کیا نہیں کروں گا اوکے میں آپ کو slide دکھاتا ہوں جب ہم نے present value calculate کرنی ہے کیا ہم نے بات کی installment کی down payments کی GRV کی purchase option کی unguaranted کی initial direct cost اگر میں banker تھا میں نے باہر سے asset خریدا تو میرا خرچہ ہوا اسی asset کی وجہ سے ہوا نا میرے لئے relevant ہے میرے لئے relevant ہے اس کا مطلب کیا ہوا اچھا اس کو بھی چھوڑ دیں کہ میں نے lease کے لئے لیا let's say آپ کو asset لیتے ہیں آپ کا خرچہ ہوتا i16 یاد ہے اس cost کو method میں use کرتا ہوں اس میں وہ شامل ہوگا extra خرچہ اس کو کہتے ہیں initial direct cost اگر چیزوں کو simple کر کے رکھا جائے نا زندگی آپ کے سامنے سکون میں آتی ہوئے نظر آرہی کہ گزارہ مزارہ نہیں ہو رہا کہ ہم ہی میں بولی جا رہا ہے اچھا اس کا مطلب میں جو simple lesser ہوں میں جو simple lesser ہوں میرے لئے تو cost relevant ہے کیوں کیونکہ میں نے آپ کے لئے وہ جا کے asset خریدا ہے اس پہ میرا ایک extra خرچہ ہوا ہے تو جو asset خریدا وہ اور جو خرچہ ہوا وہ ان دونوں کو جوڑ دوں گا اگر میں simple lesser ہوں تو میرا asset کس سے پہ ہوگا یہ understood سی بات ہے لیکن پتہ ہونا چاہیے تاکہ بھئی میں asset credit کرنے لگا ہوں میں نے specially آپ کے لئے خریدا تھا تو اس پہ میرا خرچہ ہوا تو cost plus خرچہ وہ میری total cost ہے یاد کریں آج 16 میں cost کے element ہوتے تھے directly attributable ہوتا تھا پوروین فر dismantling ہوتا تھا سب کو ایڈ کرتے تھا asset یہ وہی ہے بھائی اس میں کوئی rocket science نہیں ہے یہ exactly وہی ہے اگر میں بنا رہا ہوں asset بنا رہا ہوں پھر تو یہ میرا ویسی expense ہے تو financial institution bank ہو یا leasing company ہو اس میں وہ asset کی cost میں add ہوگا اس کے لئے وہ simple expense ہے اگر کوئی خرچہ ہوتا ہے expense debit bank credit that's it لیکن اس کے لئے اگر کوئی خرچہ ہوتا ہے تو آپ کا asset کی cost میں گیا ہوگا جب آپ نے asset خریدا اس کو add کیا ہوگا اب پورا asset یعنی کہ یہاں پہ آپ نے 16 لگا دیا کیا کہتے ہیں 16 لگا دیا جی اب present value میں جب ہم بات کریں گے ملپ کی اس میں unguaranteed as well value نہیں آتا کیوں لیسی نے guarantee نہیں دی تھی یہ تو third party کی guarantee ہے کیا کہتے ہیں اس والے اس کی بات کرو initial direct cost بتا دی سب کو میں present value کے بغیر add کر لوں تو gross investment ہے سب کی present value لے لوں تو net investment ہے جیسے 30 لاکھ gross investment تھا present value لی 20 لاکھ net investment میں 10 لاکھ interest ہے اب یہ وہ interest ہے جو بھی کمایا نہیں ہے اسی لئے اس کو کہتے ہیں an earned income اب سب سے بڑی game interest rate یہ لوگوں کو بہت confuse کرتا ہے interest rate ہاں یہ چیزیں store ہو رہی ہیں دماغ میں interest rate جب آپ bank کے پاس گئے تھے اس نے کہا 20 لاکھ asset ہے 1.5 لاکھ کے کس کے ساتھ سے میں 30 لاکھ لوں گا اس کی ایک ٹیم بیٹھی ہوگی اس نے calculationیں ماری ہوں گی اس کوئی نہ کوئی rate بھی use کیا ہوگا اس کا مطلب جب آپ lesser کے پاس جاتے ہیں lesser ساری calculation کرنے کے لئے ایک rate use کرتا ہے اس rate کا نام ہوتا ہے interest implicit rate کیا نام ہے جی اگر میں lesser ہوں تو کیا مجھے کسی سے rate پوچھنے کی ضرورت ہے میں اس rate کو use کر کے accounting کر سکتا ہوں لیکن اگر میں lesser ہوں مجھے lesser نے یہ rate ہی نہیں بتایا تو مجھے تو پتہ نہیں اس rate کا اب ہم one بھی one آتے ہیں چلیں میں lesser ہوں simple lesser ہوں یا dealer manufacturer ہوں کیا مجھے خود اس rate کا پتہ ہے مجھے تو پتہ ہے میں نے تو اس rate کو use کر کے calculation کی اس کا مطلب یہ ہے تو understood سی بات ہو گئی اگر میں simple lesser ہوں یا میں dealer manufacturer ہوں میں نے interest implicit rate لگانا ہے number one number two اگر میں lesser ہوں lessie نے اگر مہربانی کیا ترز کھایا اور مجھے بتا دیا کہ یہ rate ہے اس کا مطلب اگر یہ مجھے پتہ ہے if it is known to me میں lessie ہوں تب میں یہ rate use کروں گا اگر مجھے نہیں پتہ تو میں market کا rate use کروں گا کہاں نہیں کہاں پہ آگئی lesser interest implicit rate self اگر اگر known to lessie تو اوکے not known market rate اب یہاں پہ ایک threat آتا ہے incremental borrowing rate lesser اگر وہ 15% rate use کرتا ہے اور market میں 14% ہے اگر میں present value ہوں گا میری sales کی value زیادہ ہے گی اس کا مطلب ہے اگر lesser کے case میں incremental نہیں interest implicit rate market rate مارکی rate سے زیادہ ہے تو اس کو بتتمیزی نہیں کرنے دینی اس کو بتتمیزی نہیں کرنے دینی ہم کیا کریں گے ہم lower پہ آ جائیں گے یعنی کہ in short ان دونوں کا lower یعنی کہ market میں 15% rate ہے میرا interest implicit rate 14% ہے میں تو use ہی وہی کر رہا ہوں تو یہ scenario دیکھنا کہاں پہ ہے اگر market rate کام ہے تو پھر اس کو full stop لگوا کے اس کو market rate پہ لے آنا ہے normally market rate زیادہ ہوتا ہے اگر دیکھیں اس کی common sense ہے market میں rate ہے 15% آپ ایک institution کے پاس گئیں اس سے آپ کو کم ملے گا تب ہی آپ گئیں ورنہ market سے اٹھا لیں 15% پہ آپ کو پیسے ملے ہیں پیسے اٹھا کے جاگے لے لیں گاڑی 15% سے پیسے دیتے رہیے گا آپ ادھر کیوں گئے ہیں اس کا rate کام ہے تو rate کی کہانی بہت سیمپل ہے کنفیوز نہیں ہونا کہانی کیا ہے interest implicit rate lesser use کرتا ہے for calculation اگر lesser use کرتا ہے تو ہم بھی وہی rate use کریں گے کون سا rate یہ جو 10% ہے یہ اس کی کہانی کی بات ہو رہی ہے ڈن ہو گیا اگر یہی rate lesser نے لیسی کو بھی بتا دیا وہ بھی incremental borrowing rate use کرے گا لیکن اگر یہ rate lesser نے لیسی کو نہیں بتایا تو کون سا rate use ہو کرے گا لیسی market rate اب یہ rate understood سی بات ہے market rate سے کم ہوگا lesser کے قسم وہ تو اس کو use کر رہا ہے لیکن کبھی اگر market rate سے یہ زیادہ ہو تو پھر دیکھ لینا ان دونوں میں سے lower کون سا ہے let's say یہ 10 ہے market rate گیا رہا ہے دونوں میں سے lower کون سا ہے 10 interest implicit rate ہوئے وہ تو میں already use کر رہا ہوں اس کے مطلب کیا ہے اگر یہ کام ہو پھر اسے بتتمیزی نہیں کرنے دینی اس کو کہنا کہ پائن L استعمال ہوئے گا rate کی کہانی interest implicit rate lesser use کرتا ہے وہی rate use ہوگا اگر یہی rate lessی کو پتا ہے تو lessی بھی وہی rate use کرے گا اگر lessی کو نہیں پتا تو market rate use ہوگا lesser کا interest implicit rate اگر market سے زیادہ ہے پھر دونوں میں سے lower بتمیزی نہیں نا کرنے دینے اس کو rate کی کہانی ہے اب میں مزید کی بات بتا ہوں lesser میں سے کوئی بھی سوال پوچھیں ہاں جی lesser میں کوئی سوال اینی ٹائپ آف قویسٹن چلے میں آپ کے ایک سوال بتاتا ہوں ہم نے یہ بات کی چلے وہ ایڈوانس وال آئینڈ پہ دیکھ لیں گے لیسی میں آتے ہیں اس کی آواز بھی آتی ہے اندر یہ نوٹس مل جائیں گے don't worry آسان لگ رہے ہیں پہلے بھی آسان لگتا تھا یہ دیکھیں کیا ہم نے یہی کیا پیمنٹس بکلیں جی آر بھی پکڑا پرچیز آپشن پکڑا فلانا 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 سب کو جوڑ گئے پریزنٹ ویلیلوی کے انٹری کی ہے اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں کہانی ہے میں ایسٹ کی جب میں لیسی ہوں میں نے ایسے ڈیبیٹ کیا ہے جب میں لیسی ہوں میں نے کیا ڈیبیٹ کیا ہے ایسے ڈیبیٹ کیا ہے کسی سے ڈیبیٹ کیا ہے پریزنٹ ویلیو سے پہلی بات اس کا نام ہے رائٹ آف یوز ایسٹ اس میں پریزنٹ ویلیو دن ہو گیا اور کیا اس میں اس کی جیسے اس کی انیشل ڈیریک کاؤس لگے اس کی بھی لگ سکتی ہے کیا کہتے ہیں جیسے ہم وہاں پہ ڈسمنٹلنگ کاؤس لیتے تھے یہاں پہ بھی لے لیں گے مشکل بات ہے انسینٹیو کی کہانی سمجھے ذرا اچھا آپ میرے خیال میں برڈن نہیں لگ رہا ہوگا کہ ہم نے جو مین گیم ہیں پریزنٹ ویلیو سکیجول ایکشٹیک ٹینٹیز وہ کر لیں سیمپل لیسر میں تو وہ ایسے کوئی راکٹ سینس نہیں رہی اس میں راکٹ سینس کیا رہی؟ دو باتیں یاد رکھنی ہے کہ سیلز آپ نے بڑھا کے نہیں دکھانی اور کاؤسٹ میں ایک پیسے نے جڑے آج آنے نہیں وہ کٹ کر دینے بنجابی بھی آتی ہے نا سمجھ لیسی میں ہم نے ایسے ڈیبیٹ لیس لیابیلٹی کریڈٹ ایسیٹ میں لیابیلٹی انیشل ڈیریک کاؤس ڈی کمیشننگ جیسے ہم آئی سکسین میں کرتے ہیں وہ ہی ہو گیا اوکے وہاں پہ پیسے دیتے ہیں یہاں پہ دینے ہیں ابھی پیبل بیسیکلی پیبل ہے نا اچھا انسینٹیو اس کا یاد رکھنا ہے دو طریقے سے ریسیوڈ یا ریسیویبل لیسر آپ کو انسینٹیو دیتا ہے آپ لیز میں اس کے ساتھ انٹر ہو گئے وہ کہتا ہے جا سیمرن پچاس ہزار ماف کر دیا تجھے ریسیوڈ ہے یہ یہ ایٹ دی سپورٹ ہے اگر آپ کے سوال میں ایسا ہو کہ وہ انٹر ہوا لیز میں اس کو انسینٹیو مل گیا ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہ جو ٹوٹل کرنا ہے یہ انسینٹیو لیس کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ جو سیمرن کو پچاس ہزار کا گفٹ ملا ہے یہ کیوں ملا کہ دونوں نے لیز کی رینجمنٹ کر دی اگر وہ یہ کہے کہ بھائی آپ کی پان لیٹس ہے یہاں پہ انسٹالمنٹ ہے پانچ لاکھ دس ہزار وہ کہتا ہے کہ ہر انسٹالمنٹ کے اگینسٹ آپ کو دس ہزار کا انسینٹیو ملتا رہے گا اگر ہر انسٹالمنٹ کے اگینسٹ ملتا رہے گا تو اس میں سے میں نے وہ فگر نیٹ کرنی ہے نیٹ فگر کی پیزنٹ ویلی رہنی ہے تو انسینٹیو میں دو کہانی ہے لیز میں انٹر ہونے پہ فوراں آپ کو انسینٹیو مل گیا تو بھائی ایسٹ کی کیلکولیشن میں سے لیس کر دیں میں لیس ہی ہوں نا اچھا اگر میں مجھے یہ انسینٹیو لیسر دے جاتا ہے کہ ہر انسٹالمنٹ کے ساتھ ملتا رہے گا ہر انسٹالمنٹ جتنی میری ہے اگر پانچ سال ہیں پانچ سال مجھے یہ ملتا رہے گا انسینٹیو ریسیوڈ اور ریسیویبل کلیر ہے اوکے یہاں پہ کچھ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں جیسے کہتا ہے میں کنفیوز یہ آ گیا ہوں فور ڈیپریسیشن مجھے ایک بات بتائیں جب آئیے سکسٹین تھا ایسٹ کی ڈیپریسیشن کیلکولیٹ کرتے ہوئے کیا ہم ریسیوڈ ویلیو منس کرتے تھے اوکے میں لیسی ہوں میں لیسی ہوں میرے لیے ریسیوڈ ویلیو مجھے تو ڈیپریسیشن کیلکولیٹ کرنے میں وہ لیس ہوگی کہ یہ بات یاد رہے گی پہلے چیز اگر گیرینٹیڈ ریسیوڈ ویلیو ہے اور میں لیسی ہوں میں نے ڈیپریشیٹ کرنا ہے تو یہ لیس ہوگی دوسری بات لائف دو چیزیں ہیں اگر میں نے ایسٹ خرید لینا ہے کیا کہتے ہیں اگر میں نے ایسٹ خرید لینا ہے یہ ایسٹ مجھے ٹرانسفر ہو جائے گا مطلب میں کہتا ہوں میں نے پرچیز کر لینا یا ٹرانسفر ہو جائے گا میں نے پرچیز کر لینا یا ٹرانسفر ہو جائے گا تو یوسفل لائف ڈیپریشیٹ جو لیسی کرے گا اگر ایسٹ نے ٹرانسفر ہو جائے گا یا پرچیز کر لینا یوسفل لائف اگر یہ دونوں نہیں ہیں ہم نے دو لائف میں سے ایک لائف چوز کر لی تھی وہ یاد ہے ایک وہ لائف یعنی کہ لیسٹ ہم اور یوسفل لائف اس میں سے جو چھوٹی ہے مطلب ڈیپریشیٹ کس چیز پر کرنی ہے میرے پاس ایسٹ آ جائے گا لیسٹم کے ہنڈ پر یا میں خرید لوں گا ایسٹ میرا ہو جائے گا اب جب ایسٹ میرا ہو جائے گا تو پھر بھئی میں اس کی پوری یوسفل لائف پر کرتا ہوں میں ایسٹ خریدتا ہوں میں یوسفل لائف پر ڈیپریشیٹ کرتا ہوں یہی کونسیٹ یہاں پر جب ایسٹ ہی میرا ہو جائے گا تو جو میں نے بعد میں جا کے اس کی ڈیپریسیجن کی شیٹنگ کرنی ہے تو میں آج اسے یوسفل لائی پکڑ کے ڈیپریسیٹ کرنا شکا دیتا ہوں لیکن اگر یہ دونوں نہیں ہیں تو ان دونوں میں سے جو جلدی ہو جائے جو پہلے آ جائے یہ پہلے ختم ہو جائے اگر یہ دونوں نہیں ہیں تو ارلیئر اینڈ کس کا ہوتا ہے اس کو پکڑ لینا ریجل ویلیو اور ڈیپریسیشن کا کونسپٹ کیا یہ کلیر ہے فائنانس لیز میں لیسر سیمپل لیسر ڈیلر منفیکچرر فائنانس لیز میں لیسی کوئی سوال دن ہے چلیں اب ہم بات کرتے ہیں ہم نے کہا یہ at the end of life انسولمنٹ آنی ہے at the end of life انسولمنٹ آنی ہے تو ہم نے یہ کرنا ہے اگر انسولمنٹ سٹارٹ میں مل جائے پھر کیا ہوگا impact دیکھتے ہیں present value کیا impact آئے گا present value تو end میرا پانچ سنا رہا اس کا مرلہ ایک تو آ جائے گا advance یہ ہے ڈاؤن پیمنٹ میں right دوسرا end کیونکہ اس میں سے ایک نکال کے تو میں نہیں آپے رکھ لیا تو بھائی یہ کدھر کام ہو جائے گی ہو جائے گی ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی باقی وہی رہے گا present value پہ impact clear ہے یعنی کہ اگر میں اب کہوں area ہو یا advance ہو تو present value کا concept دونوں سیڈ پہ پکا ہو گیا ok schedule پہ کیا change آئے گا اسی ڈیٹ پہ مجھے ایک بات پتا ہے اسی ڈیٹ پہ میرے پاس present value یہ ہوگی اسی ڈیٹ پہ یہی present value اور اسی ڈیٹ پہ میں نے installment دینی ہے تو کیا یہ amount وہ specified time outstanding رہی اس کا مطلب interest اس دن تو نہیں ہے یہاں پہ میرے پاس installment آ جائے گی پوری کی پوری schedule میں یہ change آئے گا کیا خیال ہے تو انہوں نے بھی سمجھ آ رہی ہے ٹھیک ہے present value میں advance جے don payment میں آ جائے گا کیونکہ میں نے regular payment میں سے ایک installment اٹھا کے یہاں لکھے دیا ہے تو n اب میرا پورا نہیں رہا اس میں سے ایک کام ہو جائے گا n-1 کر دوں گا advance میں یہ ہوگا ایک چیز دوسری چیز بھائی اسی date پہ میں نے present value لی ہے اسی date پہ میں نے installment دے دی یا لے لی تو یہاں پہ میرے پاس آ جائے گا installment میں ایک figure کیا خیال ہے اب مجھے ایک بات بتائیں ایک ایک پہ amount outstanding نہیں اگلے سال کا ایک ایک آ جائے گا یہ ایسے ہو جائے گا سولہ کی در ہے یہاں پہ ایک ایک سولہ سے لے کر ایک ایک سترہ تک وہ اوٹ شیننگ رہا ہوگا اس پہ interest آئے گا interest اب آئے گا نیچے والی لائن میں یہاں پہ اب interest لائن کے نیچے سے اٹھانے کیا کہتے ہیں سمجھے یہ بات چلے میں اس کو بنا دیتا ہوں میں ایک لائن بنا دیتا ہوں opening let's say so ہے interest دس ہے installment installment بندھ رہے ہیں principal کتنا ہے closing ایک سو دس پچانوے ہو گیا advance ہے یار ساری تو پہ کر آ دیتی ہے اللہ دی بندیا اچھا آتف سب کی گلاس پانچ منٹ رہ گئے آپ سب ریگولر ہیں ٹائم کے اچھا interest کچھ نہیں ہے installment principal پورے کا پورا دس منس دس کتنا ہو گیا نوے ایک ایک سترہ پہ نوے let's say interest آگے نو installment دس principal ایک کتنا ہو گیا ننانوے ایٹی نائن ایک ایک سولہ یہاں پہ یہ میں اٹھا لوں گا انکم سٹیٹمنٹ کے لئے اب مزے کی بات یہ ایک ایک سترہ پہ آنے کتنا آنے کس دن آنے اور جب میں اکتیس دسمبر سولہ پہ کھڑا ہوں تو کیا مجھے اگلے سال میں interest بھی ملنا ہے کیا کہتے ہیں ہاں جی advance کے سینریو میں جب میں ایک ایک سترہ پہ کتنا آنے ایک ایک کتنا آنے دوزار سولہ پہ کھڑا ہوں اگلے ہی دن next year start ہوگا کیا مجھے interest بھی ملے گا تو اگلے سال میں جو چیز ملتے ہو current portion ہوتی کی نہیں ہوتی اس کا مجھے advance کے case میں یہاں پہ یہ بھی آئے گا extract میں بھی تبدیلی کا پتہ لگ گیا schedule میں بھی تبدیلی کا پتہ لگ گیا present value میں بھی تبدیلی کا پتہ لگ گیا any type of question except notes پورے lease میں یا شکر اور بتا یہ اتنی lease ہے اور میں انشاءاللہ یہ ہم past paper میں دیکھ لیں گے دیکھیں اگر ہمارے pass paper ہو رہے ہیں اور مزید کی بات آپ کو پتہ ہے نا target میں کیا رکھا ہوا ہے 2022 کے دونوں سوال کل کریں گے دونوں present value میں this impact اس میں سے ایک منس ہو جائے گا یہاں پہ پہلے ہی date پہ installment آ جائے گی پھر accept کی بات کریں تو اگلے سال interest تو آ جائے گا اگلے سال کا لیکن یہ اگلے سال میں receive یا pay بھی ہونا ہے تو interest یہاں پہ بھی آ جائے گا then ہم نے right of use asset lessee میں سائنس سمجھی کہ asset کیسے ہوگا پھر incentive کو دیکھا rate کو دیکھا اور 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 جب ہم lessee میں ہوں گے present value میں advance کو شامل نہیں کرنا advance installment down payment کو شامل نہیں کرنا اب وہ یہاں پہ شامل نہیں ہوگا تو کہاں پہ آ جائے گا asset asset میں آ جائے گا ویسے بھی اگر میں شامل کرتا asset میں add ہوتا liability میں اسے less کرتا تو liability اسی پہ آ جاتی اس نے standard change کیا تھا اس نے ہماری دو entries کم کر دی ہیں اگر میں پہلے liability میں add کروں لاکھ ہو گئی 10 کی installment less کرو 9ے ہو گئی وہ کہتا ہے بھائی direct 9ے لکھ دو احسان کرنے کے ضرورت نہیں ہے اور اس دس انہیں asset میں جانا تھا direct asset میں لے جاؤ لیسی کے case میں advance installment آپ کیا کر رہے ہوں گے اب account far نہیں کریں گے وہ کدھر چلی جائے گی asset میں تو simple lesser dealer manufacturer لیسی incentive interest rate present value کا یہ advance کے case میں کیا impact ہے ہمارا رہ گیا گیا اس پورے topic میں notes and pass paper ویسے میرا یہ target تھا کیونکہ میں نے شروع کیا تھا 15 minute late میرا ہو جانا تھا target ہو رہا پونے دو گھنٹے میں lease میں کوئی چیز رہی ہے جو نہ آتی ہو یہ ہم نے discuss نہ کی ہو anything سر ایک بجے اندر آ جاتے ہیں ایک چیز رہ گئی ہے وہ میرے خلی میں کل ہی کر لیں گے پھر ٹھیک ہے میرے خلی میں close کرتے آج کا session یہ ہی پہ اس مابت کرتے سلام علیکم